السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعطی اللہ والرسول لعلکم ترحمون اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس اطاعت کی وجہ بیان فرمائی لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت حاصل کرنے کا اللہ کی رحم کرنے کے اندر شامل ہونے کا اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے کا ذریعہ کیا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے یعنی کوئی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی مخالفت کر کے رحم کی امید نہ کرے اللہ تعالی سے یہ اس طرح کے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی مخالفت کر کے ان کو ترک کر کے ان کو اگنور کر کے یا ان کو ہیلے بہانوں سے چھپا کر کوئی اللہ تعالی سے رحم کی امید اگر لگائے بیٹھا ہے تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک اور آیت میں آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے چند عمال کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی رحم کرے گا انقریب یعنی وہ پیشے عمال کا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب اطاعت کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور اطاعت کیا ہوتی ہے اطاعت ساپسی بات ہے کہ کوئی آپ کو حکم دے اس حکم کو ماننا اس کو قبول کرنا یہ اطاعت ہے اور جس نے آپ کا حکم نہیں مانا یعنی آپ نے اگر کسی کو حکم دیا تو اس نے آپ کی اطاعت نہیں کی انہوں نے اس نے نافرمانی کی اب اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات کی نافرمانی دو طرح سے ہو سکتی ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انکار کر دے کہ میں یہ حکم مانتا ہی نہیں اس صورت میں تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا یعنی وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا دوسرا خاموش رہے لیکن مانے نہیں یعنی زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن عملا نہیں کر رہا اس نے دوسرے درجے کا انکار کیا پہلا تو فارغ ہو گیا اسلام سے باہر نکل گیا دوسرا یہ اسلام کے اندر ہے لیکن یہ روز قیامت وہ وہ سزائیں بھگتے کا جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کیوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باغی ہو چکا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں کرنا چاہتا اچھا اللہ کی رحمت جو ہم تذکرہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت پھر اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ایک اور چیز ہے وہ کہلاتی ہے لانت یعنی ہم اگر کہیں کہ فلان پر لانت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ فلان اللہ کی رحمت سے دور ہو اللہ اس پر رحم نہ کرے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہی اختیار ہوئی ہے کہ بہت خطرناک دعا ہے اور اسی لیے اس کے اوپر بڑا شرعی قائدہ موجود ہے کہ ایسے ہی مو اٹھا کر کسی کو لانت دے دینا بلکہ جس پر کوئی لانت دیتا ہے تو وہ کیا ہے لانت یعنی لانت تلاش کرتی ہے کہ یہ کیا واقعی اس مستحق ہے اگر تو مستحق ہے تو لانت اس پر برستی ہے اس کا مطلب پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری کے معاملات پیدا کر دیے جاتے ہیں لیکن اگر وہ بندہ لانت کا مستحق نہ ہو تو پھر وہ لانت کرنے والے پر لوٹتی ہے اس لیے لانت دینے سے احتیاط کرنا چاہیے لیکن ہم دین میں آتے ہیں کہ کیا کبھی اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی کسی پر لانت بھیجی ہے ہاں بالکل بھیجی ہے بہت سے معاملات ہیں جن پر اللہ اور اللہ کے رسول نے لانت بھیجی ہے لیکن ان میں سے ایک معاملہ جو خواتین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اب یہاں سے پلیز اس بات کو یہ جو میں کر رہا ہوں اس کو یہاں سے چھوڑ کر اٹھ نہیں جائیے گا اس بات کو سنیے گا اور یقینا جن کے دل میں ایمان ہے جو سیکھنا سمجھنا اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہیں میری وہ بیٹیاں ضرور میری بات کو آگے سنیں گی اور اس کو جاری رکھیں گی کیونکہ شیطان تو اب آ کر کہے گا ہاں اب بات تمہاری آگئی ہے تو اب مت سنو یہاں سے یہ چھوڑو یہ ایسے ہی باتیں ہیں تلبی سے ابلیس بڑی خطرناک چیز ہے ابلیس بہت بڑا دشمن ہے اتنا بڑا دشمن ہے وہ کیوں چاہے گا کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرے اب ایک عمل ایسا ہے جو آج کل خواتین نے بہت ہلکہ لے لیا ہوا ہے اور اس کے اوپر حیلے بہانے گھڑے ہوئے ہیں وہ عمل کیا ہے وہ عمل ہے بھمیں بنانا ایسی خاتون مسلمان بناتی ہے اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس پر لعنت برستی ہے اب سوچئے وہ چاہے نمازیں پڑے وہ چاہے روزے رکھے وہ چاہے حج کرے لیکن اگر یہ عمل کر رہی ہے اور اس سے توبہ نہیں کر رہی تو وہ مستقل اللہ کی لعنت کا شکار ہے اسی لیے دو عامال ایسے ہیں جن سے بچنا چاہیے ایک وہ جس کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہو جائے ایسے عامال سے بچنا چاہیے دوسرا وہ عامال جس کی وجہ سے سارے عامال ضائع کر دیے جائیں ان دو عامال سے بچنا چاہیے ایک وہ عمل جس کے سبب انسان پر لعنت برستی ہے دوسرا وہ عمل جس کے سبب انسان کے تمام عامال ضائع کر دیے جاتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میری بیٹیوں کتنی خطرناک معاملہ ہے کتنا خطرناک معاملہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی لانت کے نیچے آ جانا کسی کا بتائیے اس کا کیا بنے گا اس کے زندگی کا ہر معاملہ پھنسا رہے گا اور ہو سکتا ہے اس کا زندگی کا سارے معاملے درست چل رہے ہوں تو یہ استدراج کہلاتا ہے اللہ اور اللہ کے احکامات کی مخالفت کر کے اگر کوئی پھر بھی ٹھیک چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے بلکہ اللہ نے اسے ڈھیل دے دی ہے بلکہ اسے اور اپنے سے دور کر دیا ہے اس کو اس وہم اور گمان میں ڈال دیا کہ وہ یہ سوچے کہ ہاں اللہ اس سے راضی ہے یہ خیالات شیطان سے آتے ہیں پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے دبا فرمایا کہ اس نے انکار یعنی جنت میں جانے سے انکار کر دیا صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کون انکار کریں گے آپ نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی نافرمانی کی اس بات کی ہوتی ہے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے یعنی جو حکم اللہ کے نبی نے دیا اس کو اگر کسی نے وہ عمل میں نہیں لیا تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹیوں کیا آپ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ کو اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں رہنا کیا آپ کو یہ قبول ہے کہ آپ اللہ کی لانت کے سائے میں رہیں اور آپ کو رحمت سے دور رکھا جائے آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جن پر روز قیامت رحم نہیں کیا جائے گا کیا یہ قبول ہے آپ کو بھمیں بنانا ایک خطرناک عمل ہے لانت میں نے آپ کو لانت مختصرن الفاظ میں بتا دی ہے کہ لانت کی مستحق ہوتی ہے وہ خاتون پھر آج کیا ہوتا ہے آپ کو کہا جائے گا کہ جی نہیں اس سے مردوں سے مشابہت ہوتی ہے کس آدمی نے کہا کہ مردوں سے مشابہت ہوتی ہے یہ پچھلے چودہ سو سال مردوں سے مشابہت نہیں تھی یہ اسی ایک صدی میں مردوں سے مشابہت بڑھ گئی کس نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ عمل منع ہی اسی لئے کیا گیا تھا کہ یہ عورتیں کیوں کرتی تھیں یعنی سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں یہ بات منع فرما رہے ہیں اور اس وقت کی عورتیں بھی اس عمل کو کرتی تھیں کیوں کرتی تھیں خوبصورتی کے لئے مردوں سے مشابہت کہ اگر مسئلہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما دیتے کیوں اچھا آپ سوچنے کی بات ہے یہ کیوں منع ہے یہ کیوں اس طرح کا کام منع ہے جیسے دانتوں کے درمیان میں خالہ پیدا کرنا یہ بھی منع ہے اس سے بھی منع کیا گیا یہ بھی انہی میں شامل ہیں جن پر لانت برستی ہیں کیوں منع ہیں یہ باتیں یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہیں فطرت کی چند باتیں قرار دی گئی ہیں کہ جو فطرت میں سے ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہے اب مشابہت کیا ہوتی ہے مشابہت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے آپ سے شکل انسان کو بنایا ہے مشابہت انسان کے بھموں میں نہیں رکھی ہوئی ہے میں نہیں جانتا کہ کسی خاتون ہے جو یعنی جنہوں نے ترک کیا وہ واپس لوٹی ہو جنہوں نے بھمیں بنانے ترک کر دیئے یعنی وہ بناتی تھی انہوں نے توبہ کی ان کو کبھی خیال نہیں گزرا اس بات کا کہ مجھے مشابہت ہو رہی ہے یا مجھ سے لوگ ڈرنے لگے ہیں یا میرے بھمیں اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ لوگ خوف زدہ ہو رہے ہیں نہیں میں نہیں سمجھ دا کیا سی کیوں خاتون موجود ہے کیوں جو بندی توبہ کر لے وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے یہ جتنے لوگ آپ کو آ کر کہتے ہیں نا کبھی آپ نے مثال کے طور پر آپ بنواتی ہیں اور آپ نے توبہ کر لیا آپ نے چھوڑ دیا کوئی اٹھ کر آ گئی یہ کیا حشر کیا ہوا ہے اصل میں حشر اس نے خود کیا ہوا ہے اس کو ابلیس کی فالوئنگ پسند ہے اس لیے اب ابلیس اس کے ذریعے کام لے رہا ہے کہ وہ بندی ابلیس کی نائب بن کر آئی ہے اور وہ بھویں نہ بنانے والی سے یہ کہہ رہی ہے یہ کہ تم نے اپنا کیا حشر کیا ہوا ہے کیسی لگ رہی ہو تم سے خوف آ رہا ہے یہ سب اب ابلیس کی نائب بن چکی ہیں اب چونکہ وہ ابلیس ان سے کام لے رہا ہے تو وہ اس کا پورا کام کرتی ہیں وہ پوری ذمہ داری سے اس کام کو ادا کرتی ہیں کیونکہ وہ جس رستے پر خود چل رہی ہیں اسی پر دوسروں کو لانا چاہتی ہیں وہ ابلیس کا سیکنڈ ہے اس لیے وہ ہر آدمی کو اس رستے پر لانا چاہتا ہے وہ دوستوں کو اسی کام پر لگانا چاہتا ہے وہ جو اپنے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ یہ سارے بھی وہی کام کریں اور جو آدمی اللہ کی راہ پر چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے وہ بھی یہی خواہش رکھتا ہے کہ میرے ملنے جلنے والے میرے دوست میرے رشتہ دار میرے قریبی یہ سب بھی اللہ کی راہ پر چلنے والے بن جائیں دونوں طرف سے ایک کشش ہوتی ہے دونوں طرف ایک جنگ چل رہی ہے شیطان کے چیلے شیطان کے راستوں پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان والے ایمان پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میری بیٹیوں بھویں بنانے کا عمل اور آج بڑے افسوس کے ساتھ دینی گھرانوں میں بھی یہ عمل جاری ہو چکا اور دلائل کیا دی جاتے ہیں کوئی یہ دلیل دیتی ہیں کوئی یہ کہتی ہے یا جی وہ ایک چلی میرے جو بھویں ہیں وہ مردوں سے مشابعت رکھتے ہیں اللہ کی بندی جس مشابعت کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہم اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں ہاں ادھر تو ہم دوڑ دوڑ کر مشابعت اختیار کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے جس مشابعت سے میں ڈرائیا ہے وہ کفار سے مشابعت تو یہ بھویں بنانے والی ساری کفار سے مشابعت اختیار کر رہی ہیں اس مشابعت کی فکر نہیں ہے اس مشابعت کی فکر ہے کہ گویا میرے بھویں مردوں جیسے ہیں مردوں جیسے دکھتے ہیں اور جس مشابعت کی لانت برسے گی وہ ہے کفار سے مشابعت اس کی فکر نہیں ہے کسی کو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ہاں میرے کھانے پینے میں کفار سے مشابعت ہو رہی ہے میرے اوڑنے پہنے میں کفار سے مشابعت ہو رہی ہے میری باتچیت کفار جیسے ہو رہی ہے میرے روز ورہ کے معاملات کفار جیسے ہو رہے ہیں اس مشابعت کی فکر نہیں ہے بلکہ اس مشابعت کا تو اللہ کے نبی نے ایسا تذکرہ کیا کہ جس نے جس قوم کی مشابعت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا وہ انہی میں سے ہے وہ انہی کا ساتھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر شیطان ہمیں کیسے دھوکے دیتا ہے کیسے چکر کھیلتا ہے ہمارے ساتھ کیسے چکر بناتا ہے ہمارے ساتھ میری بیٹیوں اللہ کے واسطے ان باتوں کو سمجھیں یقین کریں فکر ہوتی ہے کہ کیسے آپ کو یہ بات سمجھائی جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹوپک کیسے کیسے میں دس منٹ میں آپ کو جو بات سمجھا دوں جس پر آپ اتنے لمبے عرصے سے چلتی چلی آ رہی ہیں پھر دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ بات تو کروں میں بات تو کروں میں نے اس لیے بات کر ڈالی ورنہ یہ سوچنے انسان میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ میری اس بات کا کیا فائدہ ہوگا یہ بیچاریاں جو اتنے عرصے سے اس پر عمل کر رہی ہیں اور شیطان کے اتنے دھوکوں میں ہیں اتنے چکر دی ہوئے ہیں شیطان نے اتنے اتنے ان کو بہانے دی ہوئے ہیں اتنی دلیلیں دی ہوئے ہیں میں کیا کر لوں گا لیکن پھر خیال آتا ہے کہ چلو بات کر لیتے ہیں کیا معلوم اللہ کی طرف سے کوئی دل پر بات اثر کر جائے بے شک ہدایت دینا اللہ کا کام ہے ہدایت پر چلانا اللہ کا کام ہے بندے کا کام ایک مسلمان کا کام صرف بتانا ہوتا ہے پہنچا دینا ہوتا ہے آگے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو چلائے اور وہ آپ کو اس کام سے اس غلط کام سے جو لانت کا باعث ہے اس سے وہ دور رکھے اللہ آپ کو اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس پر عمل کرتی ہیں اور جو نہیں کر رہی اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے اللہ ان کو اور ثابت قدمی دے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ہمیشہ اس طرح کے عامال سے حفاظت فرمائے جو میری بیٹیو یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اس سے بچ کر رہے ہیں اس سے بچ کر رہے ہیں پلیز اور بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی آپ چونکہ میں کرنے لگی ہوں اگر میں چھوڑ دوں گی تو اس سے میری بھویں خراب نظر آئیں گی نہیں خراب نظر آتی وہ آپ کو فیل ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب تبدیل ہوتی ہے تبدیل تبدیل نظر آتی ہے تو وہ فیل ہوتی ہے وہ فیلنگ چند دن رہتی ہے اس کے بعد چلی جاتی ہے اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپ کو مثال کے طور پر آپ بناتی تھی آپ انہوں نے دیکھا آپ نہیں بنا رہی ہیں اور آپ کے بھمے تھوڑے سے بڑے ہیں نارمل کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے تو وہ دو دن کہیں گے کیونکہ انہوں نے آپ کو ایک نئی شکل میں دیکھا تھوڑی سی تبدیلی نظر آئی ہے تو کوئی بات نہیں سبر کریں آپ آپ ایک اگر غلطی کی ہے تو اب اس غلطی کا خمیازہ بھکتے تھوڑا سا اب تھوڑی سی باتوں کا سبر کریں اور ڈریں اس بات سے کہ لوگوں کے یہ کہنا زیادہ تکلیف دے ہے یا اللہ کی لعنت کے سائے میں رہنا زیادہ مشکل کام ہے دیکھ لیں اگر آپ کو اللہ کی لعنت کے سائے میں رہنا قبول ہے اور لوگوں کی ان چند ابلیسی باتوں سے بچنا قبول نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کہ آپ کو جنت کی فکر نہیں ہے جنت کی فکر کرنے والے انسان ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عمل کی توفیق دعا فرمائے مجھے بھی اس بات کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے محب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو لا الہ الا انتا استغفر و باتو بولک اللہ مسلی وسلم علی نبینا محمد آمین رب العالمین